پاکستانی سیاست میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہمیشہ سے ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور یہ اسمبلی ملکی سیاست کا دھارہ بدلنے میں ہمیشہ عام کردار ادا کرتی ہے قومی اسمبلی کے عادت و شمار کے مطابق ملک میں 1977 سے 2023 تک دس بار قومی اسمبلی کے عام انتخابات کا انعقاد ہو چکا ہے ملک میں 1973 کے متفقہ آئین میں یہ تہہ پایا تھا کہ قومی اسمبلی تحلید ہونے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ضروری ہے تاہم آٹھویں قومی اسمبلی، بارویں قومی اسمبلی اور تیرویں قومی اسمبلی کے عام انتخابات میں 90 دنوں سے زیادہ تاخیر کی گئی آٹھویں قومی اسمبلی کے 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات 171 دنوں، بارویں قومی اسمبلی کے 10 اکتوبر 2002 کو ہونے والے انتخابات 91 دنوں جبکہ تیرویں قومی اسمبلی کے 18 فروری 2008 کو ہونے والے عام انتخابات 95 دنوں کے بعد ہوئے ملک میں 1973 کے متفقہ آئین میں یہ تہہ پایا تھا کہ قومی اسمبلی تحلید ہونے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ضروری ہے 10 جنوری 1973 کو جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی تو ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت میں ذلفقار علی بھٹو بطور وزیر آزم اپنے فرائز انجام دے رہے تھے اس قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے 56 دن بعد 7 مارچ 1973 کو ملک میں عام انتخابات منقض ہوئے جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ذلفقار علی بھٹو کی قیادت میں کامیابی حاصل کی اور وہ دوسری مار وزیر آزم منتخب ہوئے اسی طرح 12 جنوری 1985 کو صدر زیاؤلحق نے قومی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں 47 دن بعد 28 فروری 1985 کو ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا اور غیر جماعت انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو ملک کے وزیر آزم منتخب ہوئے 29 مئی 1988 کو قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے 6 مہینے بعد 16 نومبر 1988 کو ملک میں قومی اسمبلی کے عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا 1971 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے 171 دن بعد عام انتخابات کرائے گئے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر آزم بن گئی غلام اسمبلی کے جانب سے 6 اگست 1990 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تحلیل کیے جانے کے بعد قومی اسمبلی کے عام انتخابات 89 دنوں کے بعد 24 اکتوبر 1990 کو ہوئے ان انتخابات میں محمد نواز شریف بطور وزیر آزم منتخب ہوئے 18 جولائی 1993 کو صدر غلام اسمبلی کے وزیر آزم محمد نواز شریف کی حکومت کو تحلیل کر کے قومی اسمبلی کے نئے انتخابات کا اعلان کیا تھا جن کا انعقاد 80 دنوں کے بعد 6 اکتوبر 1993 کو ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور بینظیر بھٹو دوسری بار ملک کی وزیر آزم منتخب ہوئی وزیر آزم بینظیر بھٹو کی حکومت کو صدر فاروق لغاری نے پانچ نومبر 1996 کو تحلیل کر دیا جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے انتخابات 91 دن کے بعد 3 فروری 1997 کو منپد ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد محمد نواز شریف کو دوسری بار ملک کا وزیر آزم منتخب کروایا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس وقت کے آرمی چیف صدر پرویز مشرف نے تحلیل کر دیا جس کے بعد ملک میں 11 جولائی 2002 کو قومی اسمبلی کے عام انتخابات کا اعلان کیا گیا یوں نوے دنوں کے وقفے کے بعد 10 اکتوبر 2002 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے پندرہ نومبر 2007 کو مسلم لیگ قاف کی حکومت کی تحلیل ہونے کے بعد ملک میں عام انتخابات کے لیے 8 جنوری 2008 کی تاریخ انقرر کی گئی تاہم سابق وزیر آزم بنظیر بھٹو کی شہادت کے باعث ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر انتخابات 41 دنوں کے لیے ملتوی کر دیے گئے 18 فروری 2008 کو ملک میں عام انتخابات کا انقاد ہوا جن میں 95 دنوں کا وقفہ آیا ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور سید یوسف رضا گیلانی ملک کے وزیر آزم منتخب ہوئے 17 مارچ 2013 کو تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی کے بعد ملک میں عام انتخابات کا انقاد ساٹھ دنوں کے بعد 16 مئی 2013 کو ہوا جس میں مسلم ڈین قنون نے کامیابی حاصل کی اور محمد نواز شریف کو تیسری بار ملک کا وزیر آزم منتخب کیا گیا 31 مئی 2018 کو تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی کے بعد ملک میں عام انتخابات کا انقاد 55 دنوں کے بعد 25 جولائی 2018 کو ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان تحلیق انصاف نے کامیابی حاصل کی اور عمران خان ملک کے وزیر آزم منتخب ہوئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی